برحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے آج ہم اس کتاب کی بات کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کونسی کتاب ہے میں اور آپ سب جانتے ہیں وہ اللہ کی بھیجوئی کتاب قرآن مجید ہے اللہ نے ہمیں عقل کس لیے اطا کی اللہ نے ہمیں اس لیے عقل اطا کی کہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر مسلمان بنیں اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی بات مانیں تو آج ہم جو ہے kingdom animalia کے بارے میں بات کریں گے یہ kingdom جو ہے دو major groups میں بڑے groups میں divide ہوتے ہیں اس کی animals ایک vertebrates ہیں اور invertebrates vertebrates جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جن میں ریڈ کی ہڈی پائی جاتی ہے اور ریڈ کی ہڈی جن میں پائی جاتی ہے ان کی آگے سے پانچ groups ہیں جس میں mammals ممالیا birds برندے ریپٹائز رنگنے والے مچھلی اور amphibians ہیں تو vertebrates جو ہیں وہ ریڈ کی ہڈی والے جانوروں کو کہتے ہیں ان کا نام فکاریا بھی ہے vertebrates وہ فکاریا جانور کہتے ہیں اور جو ان vertebrates ہیں ان کو غیر فکاریا کہتے ہیں یعنی فکاریا جانور وہ ہیں جن میں ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اور وہ غیر فکاریا ہیں جن میں ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی ہے ریڈ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ مختلف قسم کے موہروں سے ملکے بنتی ہے موہرے کو vertebra کہتے ہیں اور موہرے کے اندر ایک سراخ ہوتا ہے جس میں spinal card کیا حرام وقت ہوتا ہے بہت سارے موہرے ملکر ریڈ کی ہڈی بناتے ہیں جیسے یہ موہرے جو ہیں جوڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں اگر آپ اپنا بیک پہ ہاتھ لگا کے دکھیں تو آپ کو اپنے سینٹر میں تھوڑے تھوڑے پوائنٹس سے ملیں گے اور ریڈ کی ہڈی ہماری گردن سے شروع ہو کر کونوں تک جاتی ہے تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے نیچے تک لے کے جائیں تو اس طرح آپ کو موہروں کے پوائنٹس نظر آتے ہیں اور ہماری گریڈ کی ہڈی کی وجہ سے ہم اپنی گردن کو دائیں بائیں آگے پیچھے مور سکتے ہیں جب ہم گردن کے نیچے پھر ہمارا جو ہے وہ پھیپٹے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر پیٹ ہے اور پھر اوہلوں کے درمیان جو ہے یہ پورے موہرے اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے تو ہمارا جو مغز یا برین ہے وہ ہماری سکل یا کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے اور اس وہ نیچے جو ہے حرام مغز کی شکل میں ایک کنال سی بنتی ہے سپائنل کنال جس کو کہتے ہیں جس کے اندر سپائنل کارڈ یا حرام مغز ہوتا ہے اور وہاں سے جو آساب ہیں وہ باقی جسم کے حصوں کو جاتے ہیں تو جو دماغ ہے اس کو پروٹیکٹ کھوپڑی کرتی ہے اور جو حرام مغز ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے موہرے یا بیک بون ریڈ کی ہڈی ہے تو ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ سارے ورٹی بریٹس میں پائی جاتی ہے محملز ہیں ممالیا جن کو کہتے ہیں ان میں فش جو ہے وہ بھی ورٹی بریٹس میں آتی ہے کیونکہ اس کی بھی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے پھر جو برڈز کا گروپ ہے اس میں بھی ریڈ کی ہڈی پائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایمفیبیاں ہیں جیسے فراغ ہے یا مینڈک ہیں اس کے اندر بھی ریڈ کی ہڈی پائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رینگنے والے جانور جیسے چھپکلی ہے اس کے اندر بھی ریڈ کی ہڈی پائی جاتی ہے تو ریڈ کی ہڈی پانے والوں کو فکاریا جانور کہتے ہیں اب ہم اس میں سے پانچ بڑے گروپ ہیں فکاریا جانوروں کے تو ہم آج صرف ممالیا یا محملز پر بات کریں گے تو محملز میں آپ کو پتا ہے کہ ہم انسان بھی آتے ہیں انسان کو ہیومن کہتے ہیں ہیومن بینگ تو سب سے جو محمل ہے اگر کلاسیفکیشن میں دیکھیں تو انسان اس میں آتے ہیں پھر گائے گائے کو انگلیش میں کو کہتے ہیں گائے بھی محمل ہے آپ سب نے اپنے اردگرد گائے بہن سے دیکھی ہوں گی یہ محملز میں آتے ہیں اس کے بعد اور بکریوں ہیں گوٹس جن کو انگلیش میں کہتے ہیں یہ بھی محملز ہیں آپ دیکھیں کہ ہم بکری کا گوشت بھی کھاتے ہیں ان کا گوشت حلال ہوتا ہے پھر ہے ڈنکی ڈنکی جو ہے گدہ ہے گدہ ہی کو انگلیش میں ڈنکی کہتے ہیں ڈنکی بھی محمل ہے لیکن اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے حلال نہیں ہے جو ہورس ہے اس کو گھوڑا کہتے ہیں اُدھوں میں اور ہورس جو ہے یہ بھی محملز میں آتا ہے اس کے علاوہ اس کے لیے ہورس ہے یہ سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے گدہ بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر جنگلی جانور بھی ہیں جیسے ٹائگر یا چیتا یہ بھی محملز میں سے آتا ہے تو وہ جانور جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور وہ جانوروں کو شیر پھاڑ کے کھاتے ہیں وہ ہم ان کا گوشت نہیں کھاتے پھر بلیاں کیٹس جو ہیں یہ بھی محملز ہیں آپ نے کچھ لوگ پالتو بلیاں رکھتے ہیں اور یہ ایک کامن عام جانور ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے پھر ریبٹ خربوش یہ بھی محملز ہیں اور خربوش جو ہیں وہ حلال کر کے ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کچھ لوگ ان کو پالتو جانوروں کے طور پر بھی رکھتے ہیں پھر بلو ویل جو ہے نیلی ویل مچھلی جو ہے یہ سمندر میں پایا جانے والا محمل ہے یہ جو ہے ہزاروں کلو گرام کے حساب سے اس کا وزن ہوتا ہے یہ بچے پیدا کرتی ہے اور بچوں کو دوسر بھی بلاتی ہے پھر ایک اڑنے والا محمل بھی پایا جاتا ہے جس کو چمگادر یا بیٹ کہتے ہیں یہ اڑنے والا ممالیہ ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا گھروں میں اندھیری چھتوں کے اوپر وہ گھر جہاں پر لوگ نہیں رہتے چمگادریں جو ہیں وہاں پر اکثر اپنا بسیرہ بنا دیتی ہیں پھر ایک اور بہت بڑا محمل ہے جس کو ہم ایلیفنٹ یا ہاتھی کے نام سے جانتے ہیں آپ لوگ کبھی زو گئے ہوں گے چڑیا گھر گئے ہوں گے تو وہاں آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا اور یہ جو ہے افریقہ میں پایا جاتا ہے پھر ہے پولر بیر یا برفانی ریج یہ بہت زیادہ جہاں پہ برف ہوتی ہے نورتھ پول پہ وہاں پہ پایا جاتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر فر ہوتی ہے جو اسے سردی سے بچاتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ممالیہ کے محملز کے کیا اصاف ہیں ان کو محملز اس لیے کہتے ہیں جتنے بھی اس میں انسان بھی آتا ہے اس میں بندر بھی ہے اس میں جنگلی جانور بھی ہیں اس میں پادو جانور بھی ہیں جیسے ہاتھی ہے تو یہ ان کے بچوں کو جنم دیتے ہیں ان کے بچے ان کے پیٹ میں پلتے ہیں اور پھر بچوں پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے تک یہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں جیسے انسان کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی تقریباً ایک سال آٹھ مہینے تک صرف دودھ کی غزہ پلتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے انسانی بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نگے داشت اور پربرش اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے ورنہ جانوروں کے بچے تو عام طور پر اسی وقت کھڑے ہوکے خودی دودھ پینا شروع ہو جاتے ہیں لیکن انسان کے بچے کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے پھر جو میملز ہوتے ہیں ان کے جسم کے اوپر فر یا بال ہوتے ہیں جو انہیں سردی سے بچا کے رکھتے ہیں اور ان کی سکن بھی ایسی ہوتی ہے کھردری اور موٹی ہوتی ہے اب دیکھیں ہم بھی گائے اور بھینس اور بکریوں کا دودھ پیتے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو بھی دودھ بلاتے ہیں تو ہمیں دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے جیسا دودھ ہم جانوروں سے لیتے ہیں ویسا ہی ہمیں دوسرے لوگ کو دینا چاہیے پھر دیکھیں کہ مختلف جانوروں میں سے انسان کا دماغ سب سے بڑا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے اس کے علاوہ جو ذہین ترین محملز ہیں ان میں بھی انسان کا پہلا نمبر ہے اس کے بعد جو ہے اللہ نے اسی لئے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے سوچ سمجھ سکتے ہیں پھر بندر بھی ایک ذہین محمل ہے اس کے علاوہ گوریلا جو ہے اس کا دماغ بھی زیادہ ہے باقی جانوروں کے نسبت اور یہ ذہین محمل کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چمپینزی جو ہے وہ بھی ایک ذہین محمل ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس محملز میں سے سب سے زیادہ ذہین انسان بندر گوریلا اور چمپینزی ہیں پھر یہ ہے کہ دماغ کو انگلیش میں برین کہتے ہیں اور جو نروز ہوتی ہیں ان کو آساب کہتے ہیں تو ہمارا جتنے بھی ہم بولتے ہیں چلتے پھرتے ہیں ہماری خوراک حضم ہوتی ہے تو یہ سارا جو نظام ہے آسابی نظام دماغ اور دماغ کے بعد سپائنل کارڈ ہوتا ہے جس کو حرام مغز کہتے ہیں اور وہ ریر کی ہٹی کے اندر جو کنال بنتی ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہاں سے چھوٹے چھوٹے دھاگے نیورونز کے جن کو آساب کہتے ہیں وہ نکل کے ہمارے جسم کے مختلف ریشوں میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے روٹین کے کام جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں تو برین جو ہے اس کو مغز مغز کہلاتا ہے تو محملز جو ہوتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے ان کے اندر ایک فیپڑے ہوتے ہیں تو فیپڑوں سے ہم آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور اس آکسیجن ہمیں چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے ہماری باڈی میں سے کاربن ڈائیس رائیت کا اخراج ہوتا ہے جو فیپڑوں کے ذریعے کاربن ڈائیس فیپڑوں کو انگلیش میں لنگز کہتے ہیں اور فیپڑوں اور جو نالیوں کا نظام ہوتا ہے اس کو ریسپیریٹری سسٹم یا نظام میں تنفس کہتے ہیں تو ایک اور خصوصیت جو محملز میں ہیں ان کو وارم بلڈیڈ اینیملز کہتے ہیں یعنی ان کا گرمی ہو یا سردی ہو ان کے جسم کا اندر کا جو درجہ حرارت ہے وہ ایک خاص لیول پہ مینٹین رکھا جاتا ہے تو وارم کا مطلب ہوتا ہے گرم اور خون کا ہوتا ہے بلڈیڈ یعنی وارم بلڈیڈ ان کا واہر کے ٹیمپریچر کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا درجہ حرارت تو ہم نے دیکھا کہ محملز جو ہیں ان کے جسم کے اوپر فارج یا بال ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں ہوتا آنگوں پہ چلتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پیلاتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم نے اور وارم بلڈیڈ ہوتے ہیں تو آج ہم نے محملز کے بارے میں دیکھا کہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جانوروں کو اور انسانوں کو سننے کی دیکھنے کی دیکھنے والا خود کتنا زیادہ باری وین اور خود کتنا زیادہ باخبر ہے تو ہم اپنے اردگرد اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کو کس طرح کے نظام دیئے اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہمارا ایمان اللہ کی قدرت پہ بڑھے گا اور اچھے مسلمان بن سکیں گے تو ہمیں اچھے مسلمان بننے کے لئے اپنی اقل کو استعمال کرنے کے لئے اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا چاہئے تو اور یہ ہے کہ پاکستان ہونسکول کی مدد کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں